نکاح کے وقت طلاق پر جرمانہ عائد کرنا نکاح کے وقت اگر لڑکی شرط لگائے کہ اگر مجھے طلاق دی تو پانچ لاکھ روپے دینے ہوں گے کیا یہ ٹھیک ہے حافظ عامر نہیں جناب اس شرط کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے یہ مالی جرمانے میں ہی آئے گی یہ چیز بھی جو ٹھیک نہیں ہے طلاق کا اللہ نے مرد کو اختیار دیا ہے ناپسندیدہ ہے لیکن طلاق میں اس طرح کی کوئی شرطیں لگاتے ہیں تو اس کی کوئی شرعی حیثیت بنتی نہیں ہے تو عورت کو اگر یہ ڈر ہے کہ یہ مجھے طلاق دے دے گا تو پھر مہر زیادہ رکھ لے یعنی اس کا جائز طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ عورت مہر ہی پانچ لاکھ روپے رکھ لے اب اس میں مرد ایگری نہیں ہوگا وہ کہے گا کہ بھی میں پانچ لاکھ مہر اپنے ذمہ کیوں لوں تو اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ عورت یہ کہہ دے کہ آپ پانچ لاکھ مہر رکھ لیں فوری طور پر اتنا دے دیے گا اور باقی مہر کا میں فی الحال آپ سے مطالبہ نہیں کروں گی وہ دل میں یہ ہو یا اس کو بتا دیا جائے وہ اگر آپ نے طلاق دی تو میں مہر کا مطالبہ کروں گی ادروائز وہ آپ کے ذمہ رہے گا جب دیکھیں گے بعد میں کسی وقت اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں مطالبہ کرلوں گی ورنہ نہیں تو ایسی صورت میں مرد کے ذمہ ایک بھاری رقم مہر کی آ جائے گی تو وہ طلاق دیتے ہوئے ڈرے گا اس کو پتا ہے اگر میں نے ڈیورس دی تو مجھے ظاہر ہے طلاق کے بعد تو فوری طور پر مرد کو مہر بھار صورت دینا پڑتا ہے تو یہ تدبیر تو جائز ہے طلاق کی روک تھام کے لیے لیکن یعنی مہر کا حصہ بنا دیا جائے اس کو جو بھار صورت مرد پر واجب ہوتا ہے چاہے طلاق نہ بھی دے تو بھی واجب ہوگا مرد کے اوپر اگر بیوی نے زندگی میں نہیں لیا تو مرد کی موت کے بعد اس کی وراثت میں سے بیوی کو دیا جائے گا بیوی نے اپنی زندگی میں نہیں لیا اور مر گئی تو بیوی کے وارثوں کو دیا جائے گا تو وہ طلاق کے ساتھ معلق نہیں ہوگا وہ یہ ضرور ہوگا کہ عام طور پر میاں بیوی پھر مطالبہ کرتے نہیں ہیں بیوی یہ کہہ سکتی ہے کہ بھئی آپ اتنا معجل دے دیئے گا فوری طور پر اور باقی جو ہے وہ بعد میں بعد میں کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں گے جی حالات صحیح رہے تو ٹھیک ہے ایسی چلاتے رہیں گے زندگی نہیں رہے تو عورت کہہ گی پھر میں مطالبہ کر لوں گی مرکز دین و امام